بسم اللہ اس فصل میں چند چیزیں مصنف نے بیان کرنے کی کوشش کی ذہن میں رکھی گا کہ چونکہ چھوٹے چھوٹے مقدمات جو درست نہیں ہوتے ان کو اگر تسلیم کر لیے جائے بہت خطرنات ہاتھیی کی جانب میں جا سکتے ہیں تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ بروقت ان پر توجہ کریں تو اب یہ پہلے فلک تو مستدیر ہونا ثابت کریں اس کے بعد آگے چل کے اس کو قدیم ثابت کر دیں گے آلم کا قدم بیان کر دیں گے تو یہ قدم اٹھا رہے ہیں نا اس طرف تو وہاں پر جا کہ ان کو روکنے سے بہتر ہے کہ ان کو بروقت روکا جائے اس لئے گزشتہ فصلوں میں بھی ہم جا وجہ ان کے دلائل کا زوف بیان کرتے رہے ہیں چک ہوگئی تو اس فصل میں انہوں نے کیا کہا دعویہ ہے فصلون فی اس بات کون الفلقی مستدیر یہ فصل ہے فلق مستدیر ہونے کے بیان میں فلق مستدیر ہے دعویٰ ذہن میں رکھیں فلق مستدیر ہے کیا فلق مستدیر ہے دعویٰ آپ دعویٰ ذہن میں رکھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کے آخر میں چل کے ہم ساری باتیں ان کی مان میں تو جب بھی یہ نتیجہ پھر بھی نہیں کرتا تو کاب بیانہو انہاہونا جھیتینی لا تتبدلان یہاں دو جھیتیں وہ ہیں جو بدلتی نہیں وہ جو ہے آپ گاؤں کریں یہ تو ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی جھیتیں ہوں جو بدلے نا جہاد کی دو قسمیں ہم مانتے ہیں اضافیہ اور حقیقیہ یہ ہم مانتے ہیں لیکن جہاد حقیقیہ دو کی حاجت نہیں ہے جہاد حقیقیہ دو کی حاجت ہی نہیں ہے یہ ایک کافی ہے وہ کہے جہت سفل جہت سفل تیہ ہو جائے تو جہتِ علف از تیہ ہو جائے کیونکہ اس کی مقابل ہے تو آپ دو جہاد کیوں مان رہے ہیں کہ دو ایسی جہتیں ہیں جو بدلتی نہیں ایک جہت ایسی ہے جو نہیں بدلتی ہے وہ کیا ہے وہ اس زمین کا مرکز ہے اس زمین کا مرکز ہے وہ نکتہ کہ اس سے نکلنے والے خطوط سطح زمین کی جانے وہ تقریباً متصابی ہے وہ جو نکتہ ہے گور کرنا وہ جو وسطِ ارد میں نکتہ ہے وہ جیتِ سفل ہے ٹھیک ہے وہ نہیں بدلتی جب جیتِ سفلتیں ہو گئی ہم اس کے مقابل جو جیتِ علوف ہے ایسا ہے نہیں تو ذہن میں رکھیں پہلی چیز یہ سمجھیں کہ جہاتِ غیر متبدلہ دو ماننے کی کوئی آجت نہیں ہے ایک کافی ہے اور وہ جیتِ سفلتیں اتنی بات آپ سمجھیں ٹھیک ہوگیا اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جہاتِ غیر متبدلہ دو مانی ہی نہیں جا سکتی جہاتِ غیر متبدلہ دو نہیں مانی جا سکتی کیسے میں آپ کو بتاتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ آپ مان لیں فلق الافلاق یہ آپ نے مان لیں فلق الافلاق آپ نے عروف بھی مان لیں جہاتِ سفر بھی مان لیں جہاتِ سفر بھی مان لیں جی جی گوھر کریں کہ اب دو جہتے مانے تو کیسے ہوگا آپ یہاں پر ہوں یہ آپ کی زمین ہے بلکل بیچ میں فلک الافلار کے بلکل بیچ میں آپ کی زمین ہے اور یہ جو نکتہ ہے یہ مرکزی عالم ہے اب جہتے علوف بھی جہتے سفر بھی جہتے سفر کہتی غایت البود من جہتے فوق غایت البود جہتے جہتے فوق وہ یہی نکتہ ہے لیکن ذہن میں رکھیں گوھر کریں اس عالم کے اندر آپ کی جو زمین ہے اس کا یہاں ہونا ثابت نہیں اس کا یہاں ہونا ثابت نہیں ٹھیک ہے وہ ادھر کدھر پڑی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ آپ کی زمین ہے آپ نے جہتے سفر اس کو مانا اس کو مانا تو یہ گایت البود من جہت العلوف ان جہت الفوق یہ بنی نہیں ہے کیونکہ ادھر سے یہ بنے گی تو ادھر سے تو یہ مفاصلہ لگی ہے اور اگر کیا کرتے آپ آپ کہتے ہیں بھئی سفر کے گایت البود ان جہت العلوف جہت الفوق وہ یہ ہے آپ کی پوری زمین پر جہتے تحت ہے ہی کوئی نہیں ساری جہتے فوق ہی فوق ہے بات سمجھ رہے ہو نہیں تو پہلا ہم نے یہ کہا کہ دو جہتے ماننے کی حاجت نہیں ہے فقط جہتے تحت ماننی جائے تو جہتے فوق از خود تحت ہو جاتی ہے کہ جو اس کے مقابل ہے ٹھیک ہو گیا پہلا ہم نے یہ اعتراض کیا دوسرا ہمارا یہ اعتراض ہے کہ دو جہتے ماننی ہی نہیں جا سکتی فوق اور تحت دونوں جہاتی غیر متبدلہ ماننی ہی نہیں جا سکتی اگر آپ نے ماننی تو ذہن میں رکھیں اس زمین پر جہت اتحت ہے ہی کوئی نہیں یہ دو جہتے اس میں موقف ہیں آپ کی زمین بالکل مرکزی آلم میں ہو اور زمین کا مرکزی نقطہ یہ جہت اتحت ہو اور جو جہت فوق ہے وہ نہیات عالم ہوں اور فوق الافلاق کا بالائی کنارہ ہوں بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں تو دو جہتے ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو زمین ہے یہ بالکل مرکز میں ہو بالکل وست میں ہو اور اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے اس کا مرکزی نقطہ وہ فوق الافلاق سے لے کر اس مرکزی نقطہ تھا جتنے بھی خطوط مرکزی نقطہ سے فوق الافلاق کے در سارے متصابی ہیں یہ بات ثابت نہیں ہے آپ کی زمین کیونکہ آپ تو پتہ چل گئے ہیں یہ لاکھوں کروڑوں نظام شمسی موجود ہیں اس کائنات کے اندر آپ کی جو زمین ہے یہ ایک نظام شمسی کا ایک حصہ ہے اور کرو کہ ایسے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں کہ جن پر روشنی کو سفر کرنے کے لیے سدیاں بیٹھ جائیں جو تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیٹ سے سفر کرتی ہے تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے زورج سے زمین پر آنے کے لیے اسے ساڑھے ساتھ سیکنڈ چاہیے ہیں ایسے موجود ہیں آپ کے اس کہکشاؤں کے اندر اتنے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں کہ جن پر اس روشنی کو پوری مکمل سفر کرنے کے لیے سدیاں بیٹھ جائیں آپ میری بات سمجھیں عالم چھوٹا نہیں ہے جان بہت بڑا ہے اور آپ گوھر کرو آپ کے نظام شمسی میں پوری دنیا میں نہیں ہے پوری کائنات میں نہیں ہے آپ کے نظام شمسی میں آپ کی زمین کی حیثیت ہوئے جیسے اونٹ کے بدن پر اکتل ہوتا ہے آپ کی پوری زمین کی اوقات ہیں پورے عالم میں اس زمین کی کیا حیثیت ہوئے اور پھر اس کے اوپر چلنے والے میرے اور آپ کی حیثیت ہوئے ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں پھر آپ جی تو ذہن میں رکھیں اس پوری زمین کی کوئی حیثیت نہیں اس پورے پوری کائنات کے سامنے یعنی ایک نکتہ ہے نا وہ بھی حیثیت نہیں ہے ایک نکتہ جتنی حیثیت نہیں پورے جان کے سامنے اس زمین کی پوری کائنات کے سامنے اس زمین کی تو دیکھو زمین تم سے کروڑوں گناہ بڑی ہے جی ہو بھئی اس کے حیثیت نہیں ہے تو میری حیثیت کہاں سے ہوگی تیری حیثیت کہاں سے ہوگی جی چھیک ہے نا تو بہرحل بات کیوں نہیں تھی کہ یہاں پر ہزاروں کہکشائیں ہیں اس جو نا وہ افلاق کے اندر جی تو آپ کی جو زمین ہے وہ کسی کہکشائیں کا حصہ ہے یہ ثابت نہیں ہے وہ بالکل مرکزی آلم میری بات سمجھو لہذا آپ جہت اطاعت مان لو ٹھیک ہے آپ یہ زمین پر ہو جہت اطاعت کے آپ کی زمین کا مرکز آپ یہ زمین پر ہو اس کا مرکز اب جو اس کے برگلافہ وہ فوق ہے اب ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے کہا جو اس کے برخلافہ وہ فوق ہے اب یہ بھی برخلافہ یہ بھی برخلافہ یہ برخلافہ یہ برخلافہ یہ سارا فوق ہے بات سمجھو اب تو تحت اور فوق ماننا آسان ہو گیا تحت کے وہ جہت غیر متبدلہ ہے وہ جہت حقیقی ہے فوق ہے وہ اعتباری ہے باقی تمام جہات اعتباری ہیں لیکن انہیں بلی بات کریں فلسفہ بلی دونوں مانیں تو پھر جہت اطاعت متین نہیں ہوتی کیوں اس لئے کہ جہت اطاعت متین جہت فوق متین ہوگی اور تحت ہے گاہت البود گاہت البود تو ادھر آکے پڑے گا زمین پر ہمیں اطاعت نظر ہی نہیں آئے گا بات سمجھے نہیں مثلا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اوپر آسمان کی جانب اپنی طرف سے آسمان کی جانب بھینکتا ہے کوئی سرکتے کی جانب جاتا ہے تو وہ کہلائے گا بھینک نیچے بھینک رہا ہے بھینک آسمان کی جانب رہا ہے تو کہا جائے گا نیچے بھینک رہا ہے وہ کل مندہ ایسی بات کرے گا ٹھیک ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں پہلا اطراز یہ ہے کہ اول دو جہاتے غیر متقدلہ کی کوئی حاجت نہیں یہ ایک کافی ہے دوسرا دو ہو نہیں سکتی دوسرے اطراز میں ترقی ہے دو ہو نہیں سکتی کیونکہ دو ہوں گی آپ جہتے فوق کو تیہ کر لیں اور غیت البود میں جہتے فوق تو اب آپ کا جو مرکز عالم ہے وہ پتہ نہیں کہاں پر ہے آپ زمین پر گھوم رہے ہیں زمین کا مرکز مرکز عالم وہ ثابت نہیں ہے بات سمجھے نہیں لہٰذا یہ خرابی لازمہ ہے تو اب پہلا جو پوائنٹ تھا پہلا جو قدم اس سے اٹھایا کہ انہا ہونا جی ہے تینے لا تتبدلان ہم نے کہا دو نہیں یہ ایک ہے دو ہمیں تسلیم نہیں اتنی بات آگئی اس کے بعد کہا اے دعو مانا کرتے جائیں یہ فصل ہے فلک کے مصنیر ہونے کے اس بات کے بیان میں اس بات کے بیان اس کے یہ ہے جہاں لو جیتے ہیں یہ دو جو نہیں بدلتی ہم نے کہا دو نہیں ہے ایک ہے جو نہیں بدلتی ٹھیک ہے ان میں سے ایک فوق ہے دو جیتا گتا ہتی ہے ٹھیک ہے اور ہر ایک ان میں سے موجودہ ہے موزاتی وضع ہے منقسم نہیں ہوتی اقتدادی مقصد حرکت میں اور جب ایسا ہے یہ کیونکہ دعویٰ چل رہا ہے دلیل پر بات کریں گے ہوگا فلک مستدیر ہے ہم نے کہا موجودہ ذات وضع ہے کیونکہ اگر ہے ایسے نہ ہو نہ ممکن ہوگا اشارہ اس کی جانبی اور نہیں ممکن ہوگا متحرک کا اس کی جانبی متوجہ ہونا وہ جو ہے تو لہٰذا اس نے کہا بھئی یہ موجودہ ہے ذات وضع ہے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے دلیل یہ ہے کہ بھئی اگر یہ موجود ذات وضع نہ ہو تو اس کی در اشارہ نہیں ہو سکتا اشارہ حصیٰ ہونا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی یہ ذات وضع ہے ذات وضع ہے جو اشارہ اسی کو بھول کر رہا ہے تو پھر ذات وضع ہے اور اگر یہ مادوم ہو تو اس کی جانب اس کی جانب کسی چیز کو متوجہ کیے نہیں جا سکتا بجو ہے بات سمجھوں ٹھیک آپ فرض کرو یہاں پر یہاں پر جراب کیا ہے ایک نکتہ ہے ہے نہیں فرض کرو یہاں ایک نکتہ ہے ٹھیک اب میں نے کہا بھئی کرم دین اٹھ کے اس جگہ کو چھوو میں نے کہا بھئی یہ سمجھو یہ ایک منتا ہے میں نے کہا کرم دین اٹھ کے اس کو چھوو کرم دین اٹھ کے اس کو چھو سکتا ہے جس پوائنٹ کو جا جس جگہ کو میں نے کہا حالانکہ یہ وجودی چیز نہیں ہے اس کے باوجود متارک اس کی جانب آگیا دیکھیں خود وجودی چیز نہیں ہے لیکن جو اس کا منشہ انتظا کہے یا جس کے ساتھ اس کا قیام مانے یا جہاں اس کو فرض کریں وہ وجودی چیز ہے جہاں پر اس کو فرض کیے جا رہا ہے وہ وجودی چیز ہے تو اب اشارہ حیثیہ بھی ہو سکتا ہے اس کی جانب متارک متوجہ بھی ہو سکتا ہے اب اشارہ حیثیہ اس وامی چیز کی جانب نہیں ہے اشارہ حیثیہ اس وجودی چیز کی جانب ہے جس جہاں پر اس کو فرض کیا جا رہا ہے بات سمجھیں تو لہذا متارک کے اس کی جانب متوجہ ہونے اور اس کی جانب اشارہ حیثیہ ہو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وجودی ہے یہ ضروری ہے جہاں اس کو فرض کیے وہ وجودی ہے ہم نے زمین کے مرکز پر اس کو فرض کیا زمین کے مرکز پر اس کو فرض کیا جب زمین کے مرکز پر اس کو فرض کیا زمین بود وجودی چیز ہے اس کا مرکز بھی وجودی چیز ہے ٹھیک ہے نا ہم نے کہا اس کا جو مرکز ہے وہ جیت اطاعت ہے اب جیت اطاعت کوئی وجودی چیز نہیں ہے لیکن جس مقام پہ اس کو فرض کر رہے ہیں وہ وجودی چیز ہے اس کی جانبی شاہر ایسیہ بھی ہو رہا ہے اب شاہر ایسیہ جیت اطاعت کی جانب نہیں ہے بلکہ اس مرکز ارد کی جانب ہے اور متعلق کی جو توجہ ہے وہ اس جیت اطاعت کی جانب نہیں ہے بلکہ اس مرکز ارد کی جانے پر نہیں سمجھو بات لہٰذا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اگر وجودی نہ ہو تو نہ تو اس کی طرف اشارہ اس کیا نہ اس کی جانے متحرک متوجہ ہم نے کہا متحرک کی توجہ کے لیے اور اشارہ اسیہ کے لیے خود اس کا اپنا بزاد وجودی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ جہاں اس کا اس کو فرض کیا جا رہا ہے اس کا وجودی ہونا کافی ہے چلو جو یہ بات بھی گئی چیک ہو گیا اور ہم نے کہا کہ تو غیر منقسم ہے کیونکہ اگر منقسم ہو اور پہنچے متحرک ہے اکرابل جس این تک جیت سے اور متحرک ہو یا متحرک ہوگا یا حلال مقصد بھئی آپ کی جیتیں اتنی موٹی یہاں سے متحرک آیا یہاں پہنچ گیا آگے جا رہا ہے یہ مرل مقصد جا رہے ہیں یہ مرل مقصد جا رہے ہیں جیت جیت مرل مقصد جائے تو پھر یہ آگے جو ہے یہ جیت نہیں رہے ہیں الہم مقصد جائے تو یہ جیت نہیں رہے ہیں سمجھے ہم نے کہا اگر فعل مقصد جائے اس کا سفر مقصد کی اندر فرض کیا جائے آپ نے جانا تا کراچی تو کراچی کو جز ولایت جزا تو نہیں ہے آپ پہنچ کے اب آپ سفر میں ہیں تو آپ سے کسی رکال کر کے پوچھا بھئی ابھی آگے جا رہے ہو مقصد تک پہنچ چکے ہو یا ابھی پہنچ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھی سفر تو جا رہی ہے سفر تو کر رہا ہوں لیکن مقصد تک پہنچ چکے ہو کیونکہ جانے کراچی ہیں کراچی پہنچ چکے ہو اب آگے وہ بہت بڑا شہر ہے تو اس کے اندر آپ کا سفر جاری ہے بات سمجھیں تو لہذا انہوں نے کیا کہا یہ منقسم نہیں ہے کیونکہ اگر منقسم ہو تو جس بھی اول تک متارک پہنچ جائے اس کے بعد پھر حلقت کرے تو منر مقصد ہوگا الر مقصود ہوگا ہم نے کہا بھئی فیل مقصد ہو یہ بات ذہن میں رکھیں یہاں پر ہمارا جو مقصد ہے اپنے مذہب اور موقف کا بیان نہیں ہے ان کے مذہب کی تذہیف کا بیان ہے اس کے زوف کا بیان ہے اس کے کھوٹے پن کا بیان ہے بات سمجھ رہی تو لہذا بھلے ہم ایک بات پہ تذہیف کرتے ہوں لیکن جب یہ دریف پیش کر رہا ہے تو ہم اس پر بیسیت مانے اتراز کر سکتے ہیں ٹھیک یا نہیں ہم نے کہا بھی ہم نہیں مانتے کہ وہ نہ ہم اس کو منر مقصد کہتے ہیں نہ الال مقصد کہتے ہیں نہ من ہو ہے نہ الہ ہے ہم نے کہا فی یہ ہو سکتا ہے وہ پھر مقصد ہو سمجھو بات جی تو یہاں مطارق ہوگا مقصد سے مقصد کی جانب اگر مطارق ہو مقصد سے نہ ہوگا اب آگر جزئین ہے جیت سے مقصد سے تو یہ پھر نہیں ہوگا اور اگر ہو مطارق ہو مقصد کی جانب تو مقصد نہ ہوگا اگر اب جزئین ہے جیت سے ٹھیک ہوگیا تو لہذا یہ ذہن میں رکھیں جیت غیرم ان کا سمہ بھی ہونا جب ہی ہمیں کو مسئلہ نہیں کیونکہ جیت فوق تو ہم نے حقیقی معنی نہیں اب آگے کہہ رہا محدد اجیاد بھر محدد اجیاد کی آجتی نہیں ہے بات سمجھنے ہو نہیں جو مرکز ارد ہے وہ محدد اس سے جیت کی حد بندی ہو گئی ہے وہ جیت اطاعت جو اس کو مقابل ہے وہ جیت فوق ہے سمجھیں جیت جو سمین کا مرکز ہے وہ جیت اطاعت ہے جو اس کو مقابل ہے وہ جیت فوق ہے آپ اوپر آسمان سرے سے نہ ہو جب بھی فوق ہے محدد اجیاد کی ضرورت تو تب پڑے بھئی جیاد کی حد بندی وہاں پر جا کر یہاں تو اسے ہو نہیں رہی وہ دیکھو جناب کہہ رہے بھی ہم نے جہان سے باہر جا کے ہتھیں اس کی گاڑی ہے جی جی تو ذہن میں رکھیں اگر یہ کسی موجبنی ہمیں مزہر نہیں ہم تو فقط ان کی دلیل کا ذوک بیان کریں اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی شروع میں کہ ہم کہتے جیت ایک کافی ہے جیت ایک گیر مدندلہ کو ہے جیت اطاعت جیت اطاعت نہیں سمجھیں جب ثابت ہوا یہ ثابت تو نہیں ہو سکا تو ہم کہتے جیات کے تحدد نہیں ہے خلا میں نہیں خلا میں کیونکہ بس وہ اس کے استیالہ کی ابھی خلا محال ہے خلا محال ہم کہتے خلا محال میں یہ بات پہلے گزر چونکہ مقام کی بیان چیئے نا تو خلا محال نہیں ہے اول تو جیت فوق کے تحدد کی حاجت نہیں ہے اگر ہو تو وہ خلا میں ہو سکتا تو ام نے کہا اب کھلا محال ہے ام نے کہا محال نہیں ہے اس کو ازیالہ ثابت نہیں ہے سمجھے رہی بات اس نے کہا ملہ متشابہ میں ہم نے کہا اس میں بھی ہو سکتا ہے تو Wij Есть اس میں بھی ہو سکتا ہے اس سے کہا اس کے اندر عجیسام مختلفت طبائے نہیں پائے جاستتی ہیں عمور مختلفت طبائے نہیں پائے جاستی ہیں سمجھ رہے ہو نوں بات بات سمجھ رہے ہو تو اب اگر جو تحدید جہات ہے تحدد جہات ہے وہ ہمارے متشابہ میں ہو تو پھر جہت فوق اور جہت تا آپس میں کیا ہوئی وہ ایک دوسرے سے وہ مختلف بطبیعت نہیں ہو سکتی یہی بات کی یہ دھوکہ ہے اس کا یہ فلسفہ کے دھوکہ ہے کیسے پہلی بات سمجھیں بات یہ کہ اس پہ کیا دلیل ہے کہ جہت فوق اور جہت تا میں اختراب بطبیعت ہے جی ادھر اس کی جانب متعلق جا رہے تھے وہ مطلوب ہے یہ محروب بن ہوئے ادھر جا رہے تھے وہ مطلوب ہے یہ محروب بن ہوئے جس کا مطلب فرق ہے فرق ہوئی کہ مطلب کیا ہوتا ہے اختراب بطبیعت ہے ادھر کرم دیل کو گھڑا کر دیں کہ جویز جویز کو گھڑا کر دیں ایک چیز کرم دیل جویز جویز کی تک پھینکتا ہے جویز مطلوب ہے کرم دیل محروب بن ہوئے اختلاف طبیعہ یہ دونوں انسان ہیں جویز اس چیز کو کرم دیل کی تک پھینکتا ہے آپ کرم دیل مطلوب ہے جویز محروب بن ہوئے کیا ان کے بھی اختلاف طبیعی تو جیت فوق جیت تاعت میں اختلاف طبیعت اختلاف طبیعی یہ ثابت نہیں خیلی بات دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیے جائے اختلاف طبیعی تو مالای متشابے میں تو نریجیت فوق کی نشاندہی کرنی ہے نا جیت تاعت تو غایت بود ہوگی نہیں سمجھوں مالای متشابے میں کوئی جیت تاعت کی اوپر لے جانی ہے مالای متشابے میں جا کے گھڑی کرنی ہے یہ فوق کے یہ اتاعت ہے مالای متشابے میں تو ایک کافی ہے تو ایک کافی ہے نا تو ایک اوپر ایک جیت کافی ہے جیت فوق مالای متشابے کے اندر تو اب جیت تاعت اس کے اندر محدود ہوگی نہیں متحدد ہوگی نہیں وہ تو غایت البود جیت فوق ہے جب اس کے اندر ایک جیت کی حد بندی ہونی ہے تو ایک جیت میں کون سے اختلافی طبیعی ہے اس سے میں نے کہا تھا دھوکا ہے نہیں سمجھے بات تمہارا سے اس نے کہا بھئی تاعت جو ہے وہ خلا میں نہیں ہو سکتا ہم نے تو کہا ہے ہی نہیں نا مرکز ارد میں ہے لیکن چلو مزید آگے چلاتے ہیں اس لگا خلا میں نہیں ہو سکتا کیونکہ خلا معال ہے ہم نے کہا اس کا استعالہ تم سے ثابت نہیں ہو سکتا اس لگا بھالا متشابے بھی نہیں ہو سکتا ہم نے کہا کیوں کہا اس میں اجسام امور مختلف ہے تو تباہی نہیں ہو سکتے ہم نے کہا کہ کیا جیت فوق اور جیت تاعت میں اختلاف طبیع ہے ثابت تو نہیں کہا جی ایک کی جانے لرکت ہوتی ہے وہ مطلوب ہوتا ہے یہ معروبہ نہ ہوتا ہے کبھی یہ مطلوب ہوتا ہے وہ معروبہ نہ ہوتا ہے تو مطلوب اور معروبہ نہ ہوتا ہے اختلاف طبیقہ ثابت ہے ایک کی طبیعت کے ایک کی نو کے دو افراد ایک نو کے دو افراد ایک مطلوب ہو سکتے ہیں دوسرے معروبہ نہ ہوتا ہے چلے مان لی آپ کی بات مان لی کہ فوق اور طاعت میں اختلاف طبیعی تو ملہ متشابے میں دونوں تاعت کرنے کا آپ کو کس نے کہا ملہ متشابے میں تو ایک تاعت ہوگی نہیں ہو اب جو اوپر اطراف نہائیات عالم میں تیہ کر رہے ہو تو وہ دونوں تیہ کر رہے ہو نہیں ایک اور اس سے کہہ رہا ہوں گائے تربو دے من جیت فوق تو یہاں پر ہی ملائے متشابہ میں جیت فوق تیہ کر لو جیت تات اسے گائے تربو دے سمجھے بات بھی تو لہٰذا یہ بھی سو بات ضعیف ہے بلکہ فریعہ ہے دوکہ ہے اور نہیں ملائے متشابہ میں ورنہ وہ کی دونوں جیتے مختلف ہیں نہ ہوتی دونوں جیتے مختلف ہیں تباہ بس نہ ہوتی ایک مطروب دوسی مطروب یہ باتے لیں بس یہ ہاتھ کا تعدد اطراف اور نہائیات میں جو ملائے متشابہ سے کھا رہے ہیں اور جب ایسا ہے ہوگا اس کا تعدد جس میں کوری کے ساتھ جس میں کوری کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو اب آگے جو بیان کیا اس کی قدرے کچھ وجہ ہے موڈی دی جیات ذہن میں رکھیں موڈی دی جیات اگر جیت فوق ابتدائی جیت بنے تو پھر اس کو کورا ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہم پہلے یہ کہہ چکے کہ جیت تحت ہے جیت حقیقیہ فوق نے یہ بات ہم پہلے کہہ چکے دوسرے چلیں باقی ساری باتیں مان لیں تو اس سے یہ ثابت ہوا موڈی دی جیات مستدین ہے کیا ثابت ہوا یہ ثابت ہوا تو دعویٰ ہے فلک مستدین جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ دعویٰ ذہن میں دعویٰ ہے کہ فلک مستدین جس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ثابت ہوا نہیں وہ یہ ہے کہ مہدد جہاد مستدین ہے دعویٰ اور دلیل میں مطابقت نہیں موافقت تقریب تام نہیں دعویٰ ہے فلک مستدین ہے دلیل کہہ رہی ہے کہ مہدد جہاد مستدین ہے دونوں میں باب کل موافقت نہیں بات سمجھے تو یہ اس فصل پر ہمارے کہیں یہ طرح ساتھ ہیں تو کہہ رہے نا جی قرآنہ ہو تو گایتِ بودھ نہیں یہ ثابت بھی نہیں ہوگی کیونکہ ہم اس مرکزِ ارد کو جیتِ تاعت مانتے ہیں وہ جیتِ حقیقی ہے وہاں سے جیتِ فوق جو ابتائے کرتے ہیں تو لہٰذا جب جیتِ فوق جیتِ حقیقی ہے ہی نہیں تو یہ ساری کی ذریع باتیں نہیں ہیں بات سمجھے گی تو لہٰذا فلک کا مستدین ہونے لیے لیے تاعت سابت نہیں ہو سکا باقی بات ہی بنا دے چاہتے ہیں